سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بجا دینا اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر فوراں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور جیسے ہی سوری طلوع ہوتا ہے اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں مطمئن ہو کر سوچتے ہیں میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا رات کو جیسے ہی سوتے ہیں پھر خواب میں آواز غائب آتی ہے اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچنے لگے میری پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے اے میرے رب کیا تو یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا تم سے اے اللہ لاکھو اسماعیل تیرے نام پر قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراں فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے میں پیارے بی بی حضرت حاضرہ سے کہتے ہیں میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر اچھے لباس پہنا خوشبو لگا میں اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں بی بی حاضرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر اپنے قدموں کو اللہ کے رضا کے طرف مائل کر دیا جب شیطان یہ منظر دیکھا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رضا کے لئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے تو اس کے تنگ بدن میں آگ لگ گئی تب یہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکنے کے لئے سوسے دینے لگے کہ اے ابراہیم تو ایک خواب کے سہارے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے چلا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے تو اور بھی طریقہ ہے تب حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھایا اور شیطان کی طرف فیکا اور فرمایا ہٹ جا میرے راستے سے اگر میرے پاس ہزاروں اسمائیل ہوتے تو میں اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا اس کے بعد شیطان اسمائیل کے پاس گیا وہاں بھی شیطان ناکام رہا پھر آخر شیطان حضرت حاضرہ کے پاس گیا تو وہاں پر بھی شیطان ناکام ہوا راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا اسمائیل پتا ہے میں آپ کو کہا لے جا رہا ہوں آپ کے بیٹے نے کہا ہاں بابا آپ مجھے اپنے دوست کے پاس لے کے جا رہے ہیں آپ کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسمائیل میں تمہیں اللہ کے لئے قربان کرنے کے لئے لے جا رہا ہوں بس یہ کہنا تھا تو اسمائیل علیہ السلام نے کہا بابا اگر مجھے اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جائے تو اس سے بہتر کیا ہے لیکن بابا میری ایک وسیعت ہے آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لے اور میری آخری وسیعت ہے آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لے کیونکہ بابا مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں آپ میرے لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھیں یہ تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھا اور اسمائیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور چھوری کو اسمائیل علیہ السلام کے گلے پر رکھا اور کہا اے اللہ دیکھ میں اپنی پیاری چیز تیرے راہ میں قربان کر رہا ہوں اے اللہ اگر تو مجھے لاکھوں اسمائیل عطا کرتا تو میں لاکھوں اسمائیل تیرے راہ میں قربان کر دیتا بس یہ کہہ کر چھوری کو پھیرنے لگا اللہ نے کہا جبرائیل جنر سے ایک جانور لے کہ اسمائیل کے جگہ پیش کر ابراہیم اپنے عشق میں کامیاب ہو جیسے ہی چھوری پھیر گئے خون پہنے لگا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے پٹی کو جدہ کیا تو دیکھا کہ اسمائیل علیہ السلام صحیح سلامت ان کے پاس کھڑے ہیں قربان گاہ میں ایک جانور قربان ہو چکا ہے اور آواز غیب آتی ہے اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا اور آپ کے اس قربانی کو ہر آنے والے انسان کے لیے ہم یادگار رکھیں گے آج بھی لاکھوں کروڑوں اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کو یاد کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں